الحمدللہ الحمدللہ نحمدو و نستعینو و نستغفرو و نعوذ باللہ من چلور انفسنا و من سیاد عمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ و من یدللہ فلا حادی علا و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا و نشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ و رسولہ وتعذروه وتبقروه وتسبحوه بکرتا و اصیلا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علا النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ زور سے زارے پڑھ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث عظم زیر سایا حربلی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق زل جاہو جلال محمد است عثمان زیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا تیوہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں سلام اندے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئیں شیرہ جاں بنے اوززلال حلاوت بے لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود پورا آتا ہے چاہاں کے پورا ہے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچین گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیرِ غرآنِ صدوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو ستینت پہ لاکھوں سلام وہ حسنِ مجتبہ سیدُ الاسقیاء راکِ بے دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام اوہ شہیدِ بلا شاہِ گلگوں کبا بے قصدشتِ غربت پہ لاکھوں سلام اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ طہارت پہ لاکھوں سلام اگر اسلام پڑا ہوا ہونا تو پھر صحابہ کی شان یہ ہوتی ہے وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہِ مصطفیٰ مایہِ استفا عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بادر رسل ثانی اس نینِ حجرت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام فارقِ حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہِدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان سائبِ کمی سے ہدا اللہ پوشِ شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیرِ حق اشجا واللشجعین ساکیِ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نفس و خروج حامیِ دین و سنت بے لاکھوں سلام صحابہ کیسے؟ شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبر شکن پرتبِ دستِ قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام وہ بہت دل نہیں تھے جانِ سارانِ بدرو پورا حد چاہ کے بھئی کیامت والے دن اسی ہے حد چک کی تا پہچان کرانی جانِ سارانِ بدرو اہد پر درود حق گزارانِ بیتِ بے لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغِ امامت پہ لاکھوں سلام حضرت چونکہ قادری ہیں ساری دنیا غوثِ عاظم امام اتقا ون نقا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملانِ طریقت پہ کامل درود حاملانِ شریعت پہ لاکھوں سلام الگرز ان کے ہر مو پہ لاکھوں درود ان کی حرفو و خسلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور آج یہ سبق یاد کر لیں کاش معاشر آج سے مراد دنیا کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضراتِ زیوکار سامینِ محترم علماءِ قرآن شایخِ عزام سعزاتِ زیوکار قرب و جوار دور دراز سے آزر ہونے والے نبی علیہ السلام کے غلاموں اتنی گرمی میں آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں میں بھی آزر ہوں حضرت قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت اور مجاہدِ اسلام غیرت مند فقیر حضرتِ علامہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد محمود آمد صاحب قادری سجادہ نشین آوان شریف آپ حضرات بلکل میرا ٹائم تو حضرت نے فرمایا تھا بارہ مجھے آنا ہے میں لیٹ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں باغ میں شکرِ وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان سے ذکر سے بارہ بجے ہوا یا تین بجے ہو لیکن なん لبائک امام بوسیری فرماتے ہیں صحابہ حمد جرت بہادری کے پہاڑ تھے جو دین نہیں پڑھے آتے پھر پڑھو ورنہ جڑا کم میں ہو کرو صحابہ تو وہ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انکا من قلوب اصحابی فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے شان کے مطابق ازل کے اندر حال بندے کے دل کو دیکھا فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اور اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا ایسا طرح چک کے نہ صحابہ دیکھا لیں چک کے کرنی تاکہ پتہ لگے ہر بندہ پورا پورا میرے ہاتھ رہا پورا ہوتے ہیں بلکل لینج کرنے سبحان اللہ بس بس مرے تحکیز 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 یہ قصیدہ وہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے خود سنا اور پھر حضور نے چادر عطاب فرمائی اگر اس میں مبالغہ ہوتا تو میرے آقا نے فرمانا تھا بوسیری اس شیر کے اندر تبدیلی کر میرے آقا نے خود شیر سنا فرمایا صحابہ پہاڑ تھے جرت اور بہادری کے استقامت کے فرمایا ان جگوں سے پوچھ جن جگوں میں صحابہ حاضر ہوئے آگے فرمایا اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں فسل ہنینم وسل بدرم وسل اہدا فسول خدف اللہم ادھا من الوخمی فرمایا بدر کوڑ پوچھ تے عود کوڑ پوچھ تے ہنین کوڑ پوچھ انا صحابہ دی بہادری دے کیڑے کیڑے کرنا میں بیک میں بڑے نرم اترخ کے گل کر رہے ہیں ملک دے حالات اس طرف جا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کوئی بات ہو مہترم اگر آپ کو بات نہیں نہ آتا بولنا تو پھر کوئی مجھے پانچ منٹ کے لیے صحابہ کی شان کے لیے بتاؤ توجہ ہو جو جے میں پانچ منٹ میں نے ٹی وی تے دے ہو جے پوری امت جناتے اندر غیرت تھی ایمان ہے اپنے گھرہ میں جانجے نہ چڑھ نہ لگ پیت میں رہی کال کرنا تو سی جناب جناب توجہ سنیں صدیق اکبر نے سارا مال دیا تو منافق کہنے لگے یہ ریاکار ہے حضرت اقیل انساری ایک کلو خجور راتی ساری ہے ایک کلو خجور حضورتی بارگاویج پیش کی تھی غزوہ تبوک کے لیے منافق کہنے لگے ایک کلو خجور کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں یہ بات یاد رہے آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر غلط باتیں سنتے آپ نے کان بند کر دیں جو بھی کوئی بات کرنے لگا انہوں نے کہا حضور کی بات کرتا ہے تو نہ موسیر سالب صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو آل بیت کے بارے میں علیاء کے بارے میں زبان بند کر تو میرے سامنے بات کر تو کیا چاہتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے آپ کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ نہیں جو اسلام کی پنیادوں کو پڑ گیا آپ ان کی باتیں کرتے ہیں اگر اسلام کی پنیادیں ایسے ہیں تو پھر امارت کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی آل بیت کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی آپ ان کی باتیں کرتے ہیں جنہیں ستر زخم لگے حضرت اللہ بن عبید اللہ صرف ہٹ گیا بازو شل ہو گیا ام المومنین فرمان دیا میرے اببا جی ستی کی اکبر جدو میں میدان اعودہ ذکر کر دے سن کان ازالک اليوم کلہو لطلحہ فرمایا عود والا دن تو سارا طلحہ لے گیا سر پھٹا ہوا ہو ستر زخم تلواروں اور تیروں اور نیزے کے لگے ہوئے ہوں اور بازو شل ہو چکا ہو حضور کا دفاع کرتے کرتے بازو اڑ گیا ہو بے ہوش ہو جائیں صدیق اکبر پانی چھڑ گے موپر اور جب ہوش آئے تو حضرت اللہ بن عبید اللہ ایک ہی بات پوچھیں فرمائے صدیق ماں فال رسول اللہ فرمایا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے فرمایا حضور تو ٹھیک ہے فرمایا پھر ان زخموں کی کیا حیثیت ہے وَقُلُّو مُسِبَتِن بَادَهُ جَلَل حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی زخم جائے نقصان پہ جا سکتے ہیں ہمارا بازو جائے ہمیں کوئی پریشان کر سکتا ہے میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں آپ بھی اپنے کانوں کو بند رکھیں جب حضور کی شان کی بات آئے صحابہ کی شان کی بات آئے آلِ بیت کی شان کی بات آئے اولیاء کی شان کی بات آئے فقہاء کی شان کی بات آئے مفسرین کی شان کی بات آئے محدثین کی شان کی بات آئے آپ دو مولانا ہو کر کر اور داستہ امام بخاری کیونسن امام مسلم کیونسن امام آزم ابو حنیفہ کیونسن امام مالک کیونسن جنہیں ساری زندگی جتیاں نہیں پہنیا حدود مدینہ جینہ اور داستہ سے یار امام محمد بن عمل کیونسن جنہیں پڑے کھا کیا فرمائے ستم گر دھرا ہنا رازمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ سوچو بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے لبائک کے نعرے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لبائک کا اتنا ہی مانا ہے یا رسول اللہ میں آزر حضور میرے بچے آزر حضور میرا مال آزر حضور میری عزت آپ کے لئے آزر میرے ماں باپ آپ کے لئے آزر بس اتنا ہی مانا ہے لبائک کا اس کے اندر بتاؤ جی کیا سیاست ہے جو بندہ کہے نا یہ سیاسی نعرہ آپ اسے اتنا ضرور پوچھیں کہ لبائک کا مانا بتا کیا حضور کے لئے آزر ہونا سیاست ہے یہ تو این ایمان ہے کون سے کمینہ ہے دنیا میں یہ بک بک کرتا ہے کہ لبائک کا سیاسی نعرہ سیاسی ہے کمینے اس سے بڑا تو قینات میں نعرہ ہر مومن ہر مسلمان بچہ جوان پوڑا مرد خواتین یہ اس لئے تو کفر لرزہ برندام ہے اقبال اس لئے تو کہہ گیا کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو لٹ دیا تھا یہ سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ شیر ہوشیار ہونے لگا اسلام کا یہ درد اصل ان کو اٹھا ہے کہ یہ گھر گھر نعرہ پہنچا کیسے ہر مسلمان بچہ ہمارا جوان یہ بیٹھا ہے یہ حضور کے نام پر بھی ہوش ہو گیا یہ اصل پہتا ہے یہ نعرہ سیاسی نہیں ہے اس نعرہ نے پوری امت کو اقبال نے کہا تھا اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقرِ غیور کہ کھا گئی روحِ فرنگی کو اقبال کہنے ہونے غیرت مند فقیران دورانے ہیں کسی غیر ملک کی کوئی پیسہ نہیں لیا ایک روپیہ بھی نہیں لیا تنظیم جلان باستے یہ ہی تو پریشانی جیل میں بھی مجھ سے پوچھتے تھے آپ کو پیسے کون دیتا ہے آپ کو پیسے کون دیتا ہے میں نے کہا آپ بتائیں کون دیتا ہے میرے موبائل پر تو ٹیپیں آبنے لگائیں میں گھر سے نکلتا ہوں تو دس دس بندے باہر کھڑے ہوتے ہیں جہاں میں پہنچتا ہوں پچاس پچاس بندے پہلے کھڑے ہوتے ہیں گاڑی کے نمبر بھی تم نوٹ کرتے ہو میرے ساتھ جو چوچے رہتے ہیں اب ان کو بھی جانتے ہو بتاؤنا کون دیتا ہے پیسے آپ بتائیں نہ تعاون کریں میں کیا چلے آ جس کے اندر ایمان نہ ہونا اسے نہ لبیک کی سمجھا سکتی ہے نہ لبیک کے کام کی سمجھا سکتی ہے لبیک 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 میں نے کہا آپ کو تنخواہ گون دیتا ہے کہتا ہے میں سرکاری ملازم ہوں تو میں نے کہا میں بھی تو سرکار کا ملازم ہوں میں نے کہا تمہیں تو گن گن کر دیتے ہیں نا جن کا میں ملازم ہوں نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہوں اور واہ کیا جوت و کرم ہے شاہ بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک پر کیا ہے میں کہا تو سی بھی کسے دی ملازم ہو تو انہوں تنخواہ لب دیا سی بھی کسے دی ملازم تو انہوں گن گن کے مل دی دی سان جنہ دی ملازمہ مالک بن اوف غزوہ انہین کے موقع پر حضور نے جب ان کو مال دیا نا تو کہنے گئے ماہن رہتو بلا سمیتو بواحد فنلا سے کل لیم کمیس لے محمد اوفا و آتا للجلی جزیلے لے مجتدن ومتاد شاہ یخبروک ہم ما فی غدن فرمایا ارنان میں نے حضور جیسا کوئی دیکھا نہ کوئی سنا فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کام دیتا ہے دینے کو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ توجہ لبیک کی کسی کو سمجھ آئی نہیں سکتی جن کا کام ہے وہ جانے یہی تو پہلی بار ہوا کہ امت نے اپنی جیبوں سے کروڑوں روپے لگائے اور کسی نے بھی ہمیں نہیں کہا مولانا مار گیا لٹیا گیا مجھے پتہ ہے لوگوں کی کتنے کتنے بڑے نقصان ہوئے اور جیلوں کے اندر کتنے کتنے مظالم دائے گئے لیکن کسی نے اوف تک بھی نہیں کی ہوتے ہیں بہت دل لوگ بھی جو شالہ بہت دل آگ گدی نیند نہ آئے جام وسال دا پین والے جام وسال دا پین والے عاشق مست جمال ہو رو دے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سہ بے ترتے حال ہو رو دے ٹکڑے مانگتے شور بے پین والے گھر کال مکال ہو رو دے سینہ ڈان والے وچ جنگ علم شیر صفت کی دال ہو رو دے عشق دا زائقہ زوق والا جس چکلیا سوئی جان دائی ہر ایک نو کا دکھ پر گھون دی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہاں چکے بھائی شروع ہاں چکے ہاں یا علی یا علی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ عشق دا زائقہ زوق والا جس چکلیا سوئی جان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی کیوں جی بیس شاہلا بوز دلان قدی نیندنا کہنے اے ویک ہے اللہ بیک گڑنا کی پڑے ہاں میں کہا جلے ہاں اگر تیری اس گل نو من لیا جائے تو میدان عوض میں تو حضور خود خود ظاہری آیات میں جلوہ گر رہے ہیں اور صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے پھر کی کمے گا اے تتانہ منافقہ دیتا اسی صحابہ نو وہ نہ کہہ ویک کیا اسی مقام شاہد تو واپس نہیں آگیا اللہ زینہ کانو لے اخوان وقادو لو اتاونا ما قتلو مشکلات کے اندر تانہ دینا مسلمانوں کو یہ تو منافقوں کا شیوہ ہے وہ نہ کہہ ویک ہو اسی واپس نہیں آگیا انہوں کس نے کیا اسی اتھے جاؤ اور مزہ لے آئے ٹکڑے ہو گئے تو ٹکڑے وی تمنا ناڑ ہوئے آجی ٹکڑے تمنا ناڑ ہوئے حضرت یعنیس میں ندر پیچھے رہ گئے میدانِ بدرے چوں تو انہیں پڑھا ہی نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے تو وہ بہت دل تھے تو انہیں پڑھا ہی نہیں ہے اسلام کو حضرت یعنیس میں ندر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے بدر سے تو بعد میں پتہ ہے کیا کہتے تھے واللہ لائن اکرمان اللہ ربی الکل مشرقین فیہے لیرین اللہم آسنو فرما اللہ دی قسمیں جہاں دا میرے رب نے میں نے عزت دیتی کوئی میدان لگیا تو میرا مقابلہ ہویا حضرت دشمنہ نار پھر رب ہی اکھے گا میں کی کرنا یہ بزنی ہے لیے لفیر 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 توجو توجو فرمایا رب بھی بیکھے گا میں کی کرنا میدان اے او پھر نمساج کیا پھر انس پہ ندر آگا میدان اچھا باقی صحابہ دے تھے نک کنو نکٹے سننہ انس پہ ندر دے جدو شہید کیتا تھا انہ نو لٹا کے تھے انہ تاقیمہ کیتا انہ تلوار نار فرمایا رب بھی بیکھے گا میں کی کرنا تو صحابی کا کیمہ ہو گیا تو پھر کیا کہو گے حضور کی ظاہری آجات میں حضور کی موجود کی میں یہ کوئی یہ تو سب سے نفع والی بات ہے کہ جب گرفتاری ہوئی تو آن جی کیا جرم ہے کہتا لبیق کا جرم ہے اور کیا جرم ہے کہتا محلوی چھپ نہیں کردہ انہیں کہ اور لبیق سھوڑ سھوڑ تو میں نو چھپ کرانا میرے تر مرند تو بات بھی لاش پہ بھی کھوے گا لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ توجہ یہ کیا بات ہوئی جو آپ لوگو تانہ دیتے ہیں لبیقلنا چنگا بھئی مزا آیا آچو کو بھائی چنگا بھئی جیڑا منافق بھک بھک کرتا لیکن لوس تا جائے جیتو تا کن ہوئے لیں مجمن نظر آبے نہ ہو کہیں دا ایک ہی کہیں دے ہونا کیا چنگا بھائی آت کڑی لگی چنگا بھائی پرچہ کٹیا گیا چنگا بھائی میں جیل اس گیا چنگا بھائی جیل تھی دال بھی تھی کال قیامت والے دن اتنا دار ازگران گے نہ حضور اور تے کچھ نہیں سی تو آٹا نعرہ لاندیا لاندیا جیل چل لبائک اور حضور نے فرما ہے مٹی اٹھاؤ اٹھاؤ جب وہ مٹی اٹھا کر جا رہے تھے جب وہ مٹی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندے ہوئے تھے اس وقت بھی کیا کہہ رہے تھے فرماو میری حضور کی امت کے لوگوں کی امت تک گواہ رہنا ایسا وقت تمہارے اوپر نہیں آئے گا پچیس آزار کا لشکر کھڑا ہو پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہو اور سردی سے بچنے کے لیے درم کپڑا بھی نہ ہو اور روٹی بھی نہ ہو ٹھنڈی آواز چل رہی ہو پھر خندق کھوڑنے کے بعد جب مٹی اٹھائی ہم نے اس وقت بھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے کلمہ پڑا ہے وہ تو اٹھو گی یہ یخنیاں پی رہے ہیں مشرقین مکہ اور ان کے یار ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر آج بھی ہم اعلان کر رہے ہیں حضور کی امت گواہ رہنا جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے لہو جی میں بالکل جلدی خدم کر لگا تو آڑا امتحان نہیں لینا میں نے پتا ہے تو سینہ بہت زیادہ تو انہو آیا آن جی آن جی آن جی آن جی سبحان اللہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 بس یہی جذبات ہیں جن سے دین آنے والا ہے مولی خاتم کی تقریروں سے نہیں آنا ہے کسی اور کی کسی یہی آن ہے جو آپ کے جذبات ہے یہی وہ پوچھتے کہتے ہیں انہوں جوانوں کو کیا ہوا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا حضور سے پیار کرنے لگے اور حضور کا عشق چیز ہی ایسی ہے زان کے مل لتنہ حیاء آتا زشکی اوس کے اوس اور برگو سازِ قائن آتا زشکی اوس کے اوس اقبال کہتا ہے جی امت تبارہ زندہ ہونا چاہتی ہے اور پورے کفر کو لیتارنا چاہتی ہے پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ آپ نے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کر ہو گئی آیا آیا دین آیا 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 زور لاکے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 اب یہ نعرہ بھی لوگ کہیں گے سیاسی ہے اس لئے اچھو لگائیں یہ بتانا ہے دین اکانا ہے اساں آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا دین آیا 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 دین آیا 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 توجہ توجہ بس توجہ آپ اقتی سے پاک سنیں اس کے بعد پھر میری گفتگو ختم توجہ حضرت فریر نہ فرمان نہ کہ بھئی تو وہ تقریر ہی کوئی نہیں کی تھی حضرت نے میری عدم موجود کی میری جیل جو اندوباد جس طرح امارت فرائض سارا انجام دیتے یہ آپ کا خاص ہے آن جی میں نے رات کو ان کو کہا میں نے کہا حکم ہو تو ابھی آ جاؤں کہلنے کہ اپنا گھرہ آ جائیں لیکن صبح آئیں ابھی آ جائیں میں نے رات کو کہا میں نے کہا اگر کو خطرہ ہے تو میں رات کو ہی آ جاؤں آن جی جنا قربانی ہے دیتیا نسیوں نہ نارا جیڑے بس دلیاں دکھائیاں اتھی بھی زلیل کبرج بھی زلیل اشر بھی زلیل اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اشر تو دور ہے نا بھی دنیا میں بھی بتا چل رہا ہے جن لوگوں نے بہت دلیاں دکھائیں ان کے گفتگوئی کوئی نہیں سنتا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت دیکھئے آم آیا کوئی نہیں سنتا تشریف رکھیں اچھا جی آپ بتائیں طویل حدیث سناوں یا مختصر پھر بیٹھیں پھر پوری توجہ کریں پھر آپ نے تصور میں لائے ہمارے آقا و مولا کا چہرہ انبر کیسے تھا رسول اللہ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں حضور کی مبارک پلکیں کیسی تھیں حضور کے مبارک عبرو کیسے تھے رسول اللہ کی مبارک بال کیسے تھے حضور کے مبارک دندان کیسے تھے حضور کے مبارک لب آئے مبارک کیسے تھے میرے آقا و مولا کے بازو مبارک کیسے تھے رسول اللہ کی اتھیلیاں کیسے تھیں حضور کی کلائیاں کیسے تھیں رسول اللہ کے پاؤں مبارک کیسے تھے رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے والا ایسا کیسے تھا اوپر والا ایسا کیسے تھا جب رسول اللہ چلتے تو زمین سمٹ کراتی آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھیں حضور یہاں پاؤں رکھیں امام حسن کیا فرماتے ہیں میرے نانا جان کا حلیہ مبارک کیسا تھا سنا دو مولی خادم گالیاں نہیں دیتا اگر کسی میں دم خم ہے تو اس طرح حدیث پڑھ کر سوڑھا کیوں جی پیڑا اور بھکیاں اور لائنہ اللہ بیگ یا رسول اللہ کے توجہو کوئی شیر شور نہیں میں گتہ پاؤں رسول اللہ یہ میرا تعرف ہے اور قیامت والے دن مضور مجھے اس نام سے پکانے تو بڑا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کتے کو بلاؤ جو ویل چیر پر بھی بیٹھ کر جیل میں یہی نعرہ لگاتا تھا اور مہتاجی کے باوجود بھی جیل میں بیٹھا رہا میرے نام پر یہ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا عزاز ہے میں کتہ باغ رسول اللہ دا میں باؤں کا شور مچاوے کیوں جی پیسے چاہیے دن وہ تو سمجھی نہیں آسکے کسی کو وہ تو پوچھتے ہیں کہتے ہیں بتاؤں کام دیتا ہے میں کہو جلیہ حالی حضرت پر علوی فرماتے ہیں اب تو نہ رو کہہ گنی کہ عادت سگ پر بڑھ گئی حالی حضرت ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کتے کو نہ روکیں اس کی عادت بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لکمہ تر کھلائے گئوں یا رسول اللہ پہلے تو سچوپڑی ہو یہ روٹی پراتھے کھوائے اور سکی روٹی پاندے ہو نے یہ اس کتے دی عادت بگڑ گئی تو ہمیں تو مالکوں نے دیا ہی اس طرح کہ ہماری عادت اتنی بگڑی کہ دنیا پریشان ہے پیسے کون دے آن آن توجہ ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سال دخالی اندب نابی آلا وکان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اشتی یا سفلی من آشاینا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفخمن مفخمن یتلال ووجو تلال والکمر لیلت البادر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشار ان فرق تاقیقت ان فرق ہاو اللہ فلا یجاوز شارو شحمت او زنی ازو و وفر او اظہر اللہ واسع الجبین زجل حواجب سوا بغا بغا من غیر قرن بینہما عرقن یدر والغدب اقن العرنین لہو نورو یحسبهو من غمیت عمل و شمک السلحیا سال الخدہ اندلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسروبت کان نعنک اوجید دمیت فی صفائل فدہ موتدن الخلق بادنن متماسکن سواہ البطن والصدر حرید الصدر بعد ما بین منک بین دخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت و سرعت بشار یجریق الخطیاری الصدیین والبطن من ما سواہ ذالک اشعر الزرائین والمنک بین وعال صدر طویل الزندین رحب الراحة شسن القفین والقدمین سائل الاطراف اوقال شائل الاطراف خمسان اللخم سین مسیح القدمین ینبو عنو ملمو اذا زال زال قلع یختو تکیفا ویمشیحو ننزری المشیت اذا مشا کان نماین حد من سبب ویزل تفت ارتفت جمیع خافد ترف نظر الالارد اکثر من نظری لسواہ جلو نظری الملاحظت یسوکو اصحابو یبدو ملگی السلام اتیفو سرا من تلاتی ہی وشزو بدا من وفرتی ہی فسکرد ہونا من نظرتی نینا دیا فوجا ججڑیا دو عبروں کا اس مثال دے سنجد نوکے میاں دے تیر چھڑن اور لبان سرخہ کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا ان کے جانے جہانا کھا سچ آگھان دے رب دی شانا کھا جس شان دے شانا سب بڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ تیسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے تُسی جڑے کھڑے ہو اتنی گرمی تھی میں بھی آگیاں تُسمی آگیاں اے ساری میند مقصد کے وے ایہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر کبر کے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تدھ کھڑیاں یو ولا صوفہ یوتی کا داست ساں فتردہ تھی پوری آسا ساں لج پال کرے سی پاسا ساں وشفا تو شفا صحی پڑیاں لاہو مخت مختت برد یمن من بھاوری جلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاہو مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکتیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہا بردیاں مفتوے کاندیاں تے شلوط وی آمن و گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن اکامہ اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جا لڑیاں کس ہاتھ کا خمیطہ بو طوان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدہ کے عصا جھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ ما ٹوٹ گیا اور نور رخ سرور کا جب جلوا ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل دل آدل عاشق کا دھوا چھاتا ہے پرواز میں مدہد شا جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضاں اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبِ دُرِ دمدان سے عدن ڈوب گیا اور رشکِ نبِ لالی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روحِ شاگوں شبنم کے بسینے میں جمن تاجدارِ ختمِ نبوت بس بھئی ہاتھ چکے آخری باری ہاتھ چکے سارا ہے آخری نعرہ لگ رہا ہے ان بس تاجدارِ ختمِ نبوت تھوڑا جہاں زور اور تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ آباد ایسے کر کے نارہ لائے تاجدارِ ختمِ نبوت